اسلام علیکم میں نیلا کاشریف کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد کبا جہاں پہ دونفل ادا کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ مدینہ کو دیکھیں مدینہ کی سیر کریں ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سکون ہے اللہ پاک نے ایک الگ ہی روحانی سکون اس شہر کو عطا کیا کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا شہر ہے پاکستان کی طرح یہاں پہ ٹین ٹین اور وہ جو ہون بچتے ہیں بائیکوں کے اور ایک جو شور ہوتا ہے سڑکوں بھی وہ یہاں پر نہیں ہے مجھے آئے کو تقریباً ایک ماہ ہو چکا ہے لیکن میں مسجد کبا نہیں جا سکی حرم تو جلی جاتی ہوں لیکن یہاں پر میں نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ آج یہاں پر لازمی جائیں گے کیونکہ کاشف کو آف تھا آفیس سے لوگ پیرس یورپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے پیسہ میٹر کرتا ہے روپے ہی چاہیے آپ کو لیکن یہاں پر انسان پیسوں سے نہیں مصیب سے آتا ہے ماشاءاللہ یہ مسجد کبا ہے یہ عورتوں کا نماز پڑھنے والا ایریا ہے جہاں پر وہ سلا پڑھتی ہیں میں نے دو نفل ادا کر لی ہے اور نماز بھی پڑھ لی ہے مسجد کبا وہ جو ہے جہاں پر حضرت ایوب انساری کا گھر ہے یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے یہاں پہ آ کر قیام کیا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تھے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک بھی لیڈی یا ایک بھی عورت ایسی نہیں ہے جو ابائیہ کے بغیر ہو سب یہاں پہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری چیز ہے یہاں پہ نا کہ سب ابائیہ پہنتی ہیں ہجاب میں ہے یہ مسجد کبا کا پسا بلکل فرنٹ ہے سامنے آہ لوگ فیملیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو میری کیونکہ میں نے نماز پڑھ لی اور نفل ادا کر لی ہے یہاں پہ دونفل ادا کرنے کا سواب مقبول حج کے جتنا ہے یعنی کہ جیسے آپ حج کرتے ہو اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اتنا سواب ملتا ہے آپ کو ایک تو آپ جاتے ہو حج پہ جاتے ہو آپ مقاعدہ ماشاءاللہ ماہ تو بہت بھاگنا پڑتا ہے کافی عبادت ہے لیکن یہاں پہ دونفل ادا کرنے کا سواب مقبول حج کے جتنا ہے تو جب بھی آپ مسجد نبوی آئیں اور مدینہ آئیں تو اس جگہ پہ بھی دونفل ادا ضرور کریں میری عبادت ہو گئی ہے ابھی ہم گھر واپس جا رہے ہیں اثر کا ٹائم ہو گیا ہے حاجی لوگ یہ سامنے حجاج ہے نا عمرہ والے لوگ ہیں مدینہ میں کافی جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے بیریئرز لگے ہیں کیونکہ روڈ نہیں بن رہے ہیں تو کافی روڈز بند کر دیے گئے ہیں کچھ مقصود جگہ ہے جہاں سے آپ نے گزرنا ہے سی اس طرح سے چلیں دیں تھینکیو فور ووچھن